بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک ہے پائیو مننجیٹس گردن توڑ بخار ہمارے ہم بچوں کے اندر پائیو مننجیٹس جو ہے گردن توڑ بخار بہت زیادہ پایا جاتا ہے سب سے پہلے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے پائیو مننجیٹس ہے کیا گردن توڑ بخار کیا ہے ہمارا جو سکل ہے یا ہمارا جو برین ہے سب سے پہلے سر کے اوپر دیکھیں تو بالوں کے نیچے جو ہے وہ سکین ہے سکین کے نیچے وہ ہڈی ہے سکل جس کو ہم بولتے ہیں اس کے نیچے والی جو لیئر ہے اس کو ہم بولتے ہیں مننجیز اور یہ برین اور جو ہماری ورٹیبرل کالم ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ایزے بیریئر کام کرتی ہیں جی میمبرینز اور برین اور سپینل کارڈ کو انفیکشن سے بجاتی ہے جب بھی میمبرین کا انفیکشن ہوگا تو لازمی آپ کے برین اور سپینل کارڈ پر ایفیکٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان میں سوزش آتی ہے ان میمبرینز میں اور ہم اس کو پائیومننجیٹس بولتے ہیں اب اس کی کازز کیا ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سب سے بڑی کاز جو ہے وہ بیکٹیریل انفیکشن ہے بیکٹیریاز جو ہیں وہ پائیومننجیٹس گردن توڑ بخار کی وجہ بونتے ہیں اس کے علاوہ کچھ وائرس بھی ہیں جو کہ ان میمبرین پر ایفیکٹ کرتے ہیں اور فنگس جو ہوتی ہے وہ بھی اس پر اثر انداز ہوتی ہے اب پیشنٹ جب گردن توڑ بخار کا شکار ہوتا ہے تو پیشنٹ کے اندر کیا علامات اپیئر ہوتی ہیں سب سے پہلے یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ ہائی گریڈ فیور کے ساتھ پریزنٹ کرتا ہے اور اس کے ساتھ بچے کی نیکسٹیفنیس ہوتی ہے گردن جو ہوتی ہے وہ اکڑی ہوئی ہوتی ہے اور کچھ بچوں کے اندر گردن کے اکڑاؤں کے ساتھ ہیڈے کی کمپلین بھی ہوتی ہے اور فیور کے ساتھ فیٹس اپیئر ہوتے ہیں بچہ جو ہوتے وہ جھٹکے مارنا شروع کھا دیتا ہے لیکن فیور کے ساتھ جھٹکے فیبرائل فیٹس میں بھی پڑتے ہیں لیکن اس میں آر ایڈی کوئی نہ کوئی ہسٹری ہوتی ہے یا فیملی ہسٹری ہوتی ہے تو آر ایڈی کبھی نہ کبھی بچہ جو ہوتا ہے ڈیاغنوز ہوتا ہے اگر فاسٹ ٹیم اپیرنس ہو تو پھر ہمیں اس کو رول آؤٹ کرنا پڑتے ہیں یہ بخار والے جھٹکے ہیں یا گردن توڑ بخار والے ہیں اس کے علاوہ بچوں کے اندر ہائی گریڈ فیور کے ساتھ نیکسٹیفنیس کے ساتھ ہیڈے کے ساتھ جو ہے بچہ جو ہے وومٹنگ بھی کرتا ہے اکثر بچے وومٹنگ کا شکار ہوتے ہیں گردن توڑ بخار میں کے علاوہ گردن توڑ بخار میں کچھ بچے جو ہوتے ہیں سینسٹیو ٹو لائٹ ہوتے ہیں جو ہی وہ روشنی والی جگہ پہ جاتے ہیں تو وہ جو ہوتا ہے پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ بیکنا شروع ہو جاتا ہے اور الٹی پلٹی باتیں کرنا شروع کر جاتا ہے اور ڈرنا شروع کر دیتا ہے لیکن سام ٹائم وائرل انفیکشن جب بچوں میں ہوتا ہے تو جو بڑے بچے ہوتے ہیں ان کا کانشیس لیول جو ہوتا ہے وہ آلٹرڈ ہوتا ہے اور بچہ جو ہے وہ بہکی بہکی اور الٹی پلٹی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے سام ٹائم یہ ہوتا ہے کہ گردن توڑ بخار میں یہ بچہ جو ہے جب چلتا ہے تو اس کی مومنٹ ٹھیک نہیں ہوتی وہ گرنا شروع ہو جاتا ہے یا جو ہے اس کی مسکلر ویکنے سے پیر ہوتی ہے ٹانگوں کے اوپر وہ کھڑا نہیں ہو پاتا اگر اس طرح کی علامات آپ کے بچے کے اندر پیر ہوں تو یہ موسٹ پرولی گردن توڑ بخار ہو سکتا ہے اب ہم نے اس کو ڈائیگنوز کیسے کرنا ہے بچوں میں اس کو ڈائیگنوز کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے اس وئی سے ہمیں سب سے پہلے اس کا سی بی سی ٹیسٹ کرانا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ سی ایس ایف اور ساتھ بلڈ کلچر بھی کرانا ہوتا ہے بلڈ کلچر کرانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا جرسیم ہے اور اس کے اگین سینسٹیف کون سی ڈرگ ہے تو وہ ہمیں آسانی ہو جاتی ہے ٹریٹمنٹ کرنے میں اب سی ایس ایف کے متعلق جہاں اکثر بہت زیادہ غلط قسم کے میت اور مفروضے پائے جاتے ہیں کہ بچوں کے اندر جب بھی گردن توڑ بخار ہوتا ہے اور ڈاکٹرز جب کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی ریڈ کی اڈھی کا پانی نکالنا ہے سیریبرال سپینل فلیوڈ تو وہ اکثر پیرنٹس جو ہیں یا کچھ ریلیٹیو یا کچھ غلط جو باتیں سنی ہوئی ہوتی ہیں سوسیٹی سے تو لوگ کہتے ہیں جو ہمیں پانی نکلوائیں گے ہمارا بچہ پیرلائزڈ ہو جائے گا فالج گر جائے گا اس طرح کے غلط قسم کے میس پائے جاتے ہیں جبکہ یہ پیرنٹس یہ تمام لوگ جو ہے اور پیرنٹس آپ یہ بات اور سے سن لیں کہ جب بھی آپ کے بچے کو گردن توڑ بخار ہو تو اچھا یہی ہے کہ اس کو ڈاکٹر کو ڈائیگنوز کرنے دیں بیسیکلی سیریبرال سی ایس ایف نکالنے سے بچے کو کچھ بھی نہیں ہوتا نوڈڑ کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں اگر معاملہ سیریس ہو لیکن جو ڈاکٹرز ہیں وہ پروپر فنڈوسکوپی وغیرہ کر کے اگزیمنیشن کرنے کے بعد ہی ریڈ کی اڈی کا پانی نکالتے ہیں اس کا یہ فیدہ ہو جاتا ہے کہ پروپر بچے ڈائیگنوز ہو جاتا ہے کہ آیا بیکٹیریل ہے فنگل ہے یا وائرل ہے اور اس طرح اس کو ٹریٹ کمیٹ کرنے میں آسانی ہوتی ہے اس کے علاوہ اور ہم سیٹی سکین کی طرح بھی جا سکتے ہیں اس میں بھی ہم پروپرلی اس کو ڈائیگنوز کر سکتے ہیں یہ تو بیسک لیپس تھی دوسرا یہ ہے کہ ہم نے اس کو ٹریٹمنٹ کیسے کرنا ہے پائیومن انجیٹس جو ہے وہ ایک سیریس انفیکشن ہے اور اس کو ہمیشہ ہی ہسپیٹالائز کر کے آپ نے ٹریٹ کرنا ہوتا ہے ڈاکٹر نے ٹریٹ کرنا ہوتا ہے اسی لئے کبھی بھی آپ نے اس کو ایزی نہیں لینا ہمیشہ جب بھی آپ کا بچہ گردن توڑ بخار کے ساتھ ڈائیگنوز ہو جائے تو پیشنٹ ہمیشہ ہسپیٹالائز ہو اور پروپر اس کا ٹریٹمنٹ لے اب یہ کتنے ڈیز کا ٹریٹمنٹ ہے اس کا فیصلہ ڈاکٹر نے کرنا ہے آیا سیون ڈیز کا ٹریٹمنٹ لینا ہے فورٹین ڈیز کا لینا ہے یہ ٹونٹی ون ڈیز کا یہ ڈیپینڈ اپاؤن ڈی ڈاکٹر ہے کیونکہ وہ لیپس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کے حساب سے وہ فیصلہ کرتا ہے اسی لیے کبھی بھی ٹریٹمنٹ میں جو ہے پیشنٹ بلکل بھی خلل نہ ڈالیں کیونکہ یہ انتہائی خطرناک ڈیزیز ہوتی ہے اور اکثر ہی جان لیوہ ثابت ہو جاتی ہے اور پھر بعد میں جو ہے والدین کے پاس پشتاوے کے علاوہ کچھ نہیں رہتا کائنڈلی ڈاکٹر کے ساتھ کوپریٹ کیا کریں اس طرح کے سیریس انفیکشن میں تاکہ آپ کے ہستے بستے اور پھولوں جیسے بچے ضائع ہونے سے مرچانے سے بات جائے شکریہ اللہ حافظ